بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہا اور کچھ چاہیے بندہ گئیں گا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ پوچھنے گا اور کچھ چاہیے بندہ گئیں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپس نے فرماتا ہے پھر جب انسان کچھ بندے کو لگے کہ اللہ رکھنے والا نہیں ہے کچھ تو بھی مجھے بولا ہی ہے اللہ آفر دے رہا ہے بولنا ہی پڑھیں گا تو وہ شخص شہید ہوں گا وہ کہیں گا اللہ دنیا واپس جانے کا پھر موقع دیا جا کے کہ شہید ہو کر آؤں اللہ کہیں گا وہ چھوڑ کر باقی مانگو وہ نہیں ہو سکتا جاؤ جنت میں واپس چلے جاؤ تو شہید وہ شخص ہے جو دنیا میں آ کر اس عمل کو کرنے کی خواہش کریں گا جنت سے نکل کر کیا درجہ ہے اسے تلافظہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب انسان جائیں گے تو صرف شہدہ کے درجے سو درجات ہے جنت اور ہر درجے میں سے پہلے سے لے کر دوسرا زمین و آسمان کی فاصلے کے برابر ہے یہ ہے شہید لیکن شہید کو بھی خرض ماف نہیں ہے خرض ایک اور روایت آفظہ نے فرماتے ہیں ایک شخص شہید و اللہ کی رام ہے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید و اللہ کی رام ہے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید و اللہ کی رام ہے پھر زندہ کیا جائے تب بھی اس کا خرض ماف نہیں ہوں گا باقی چیزیں ماف ہو جائیں گے انشاءاللہ خرض ادھار لیندین ٹرانزیکشنز معاملات ماف نہیں ہوتے ہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ جا لوٹ مچا رکھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بس لے لے رہے ہیں دے دیں گے نا کیا ہو رہا اور بعد میں جو کچھ ہو رہا آپ جانتے ہیں مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تو یہ حال ہے تو آپ سلام فرماتے ہیں شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے خرص کے آگے آپ نے ایک اور روایت نے فرما جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرما اور کہا اور حدیث کا الفہ اس طرح سے کہ ایک دن جو ہے جو صحابی خطادہ رضی عنہ فرماتے ہیں ایک دن وہ کھڑے تھے اور جب کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے اور آپ سلام بھی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فرما رہا کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ پر ایمان لانا افضل ترین عمل ہے اللہ کی راہ پر جہاد کرنا رہا میں اور ایمان لانا افضل ترین عمل ہے ٹھیک ہے اور آپ سلام پھر آگے فرمائے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ مٹا دیے جائیں گے ایک شخص اٹھا اور کہا کیا آپ کا ہے اللہ کے رسول کیا خیال ہے میرے بارے میں کہ اگر ایک شخص ہیا یہ شخص کے بارے میں جو اللہ کی راہ شہید ہو جائے تو کیا سارے گناہ محف ہو جائیں گے تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اس شخص سے ہاں اور آگے فرمائے بشرت ہے کہ آپ صبر کرے اللہ سے عجر طلب کرے اگر کوشش شہید ہوتا آپ فرمائے گناہ محف ہو جائیں گے بشرت ہے کہ جو آپ صبر کرے عجر طلب کرے سامنے سے لڑے پیٹ نہ بتائے سینے سے لڑے پیٹ نہ بتائے پھر آگے آپ نے فرما رہا پیٹ نہ پھیرے پھیرنے والے ہو لیکن میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے جب میں تجھے یہ بتا رہا تھا جب ہی جبریل آئے تھا جبریل نے مجھ سے کہا کہ یہ بات اس کو یہ بھی بتا دو کہ خرض معاف نہیں ہوتا لیکن آپ صبر کیا فرما رہے کہ ایک صحابی سے انٹریکشن چل رہا ہے جہاد باطل کے خلاف برائے کے خلاف حق کی جنگ کو جہاد کہتا ہے تو اگر وہ کرو تو کیوں گناہ معاف ہو جائیں تو کہاں لیکن صبر کرے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو عجر طلب کرے سامنے رہے مطلب باطل کے خلاف ابھی آئے تھا اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول خرض معاف نہیں ہوتا یہ بھی بتا دو اس کو تحسن فرما خرض چھوڑ کر خرض معاف نہیں ہوتا شہید کا اب جب شہید کا معاف نہیں ہوتا تو باقی لوگوں کیا معاف ہوں گے اور ویسے میں کہتا ہوں بہت زیادہ عامال تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں نہیں کہ ہم ویسے بہت چھوٹی موٹی بٹوٹتے رہتے ہیں اور اس میں بھی خرض کے چکر میں چلے گئے جو دینے کی نیت نہ ہو تو پھر تو اللہ رحم کرے وہ کیا نکیا جانے والی اور کیا حل ہونے والا بچے کچھ بھی وہاں نکل جاتے ہیں ایک آدمی سفر کرے بہت مشکل سے کچھ جمع کر سکے اور جہاں سفر کا خاتمہ ہوں اس کی پاس وہی نہ بچے جو کچھ جمع کیا تو پھر تو پھوٹی خسمت رہا بدنصیب رہا بے نصیب رہا بدبخت رہا بیکار رہی پوری دنیا کی زندگی کہ یہ بھی برباد ہوا اسی طرح جو ہے